بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ کم مال کی ایک ریسپی شیئر کرنے والی ہوں سیور پلاو کی بہت فیمس ہے یہ سیور پلاو اس کے گولڈن رائس اور اس کے بعد اس کے اوپر جو پیس ہوتا ہے سیم ریسپی بتانے والی ہوں جھٹ پٹ بنانا سکھاؤں گی اور اس میں کچھ ایسی ٹرپس اور ٹرکس بھی بتانے والی ہوں جس کی وجہ سے یہ آسانی سے بنے گی اور جھٹ پٹ بن کر تیار ہو جائے گی اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اس کو سکپ بلکل نہیں کرنا اور اگر ہیں چینل پر نے تو کائنڈلی چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کریں گے آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے اور حوصلہ افضائی ہوتا ہے تو چلیے جھٹ پٹ شروع کرتے ہیں تو برطن میں شامل کر دیا ہے یہاں پر پانی چاول سے دگنی مقتار میں ایک پیاز میڈیم سائز کا چند جوے لیسن کے اور ادرک شامل کیا ہے اس میں یہاں پر لونگ کالی میرچ بڑی لائچی دار چینی تھوڑا سا زیرہ بھی شامل کر دیا اس میں اور ایک چمچ یہاں پر بھر کے ڈال دیا ہے نمک اس کے بعد یہ چیکن لیک پیس اس طرح سے رکھ دینا ہے اور اس کو کک کر لینا ہے یہاں تک کہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے چیکن تو تقریباً بیس سے پچیس منٹ میں چیکن اچھے سے سوفٹ ہو گیا اس کو نکال کے یقنی کو چھان کے رکھ لینا ہے اچھا اب کیا کرنا ہے ایک پلیٹ میں لینی ہے دہی یہ ایک کٹوری اس میں تھوڑا سا لیسن درگ کا پیسٹ ڈال ہے آدھا چمچ نمک ڈال دینا ہے اور اس میں آدھا ہی چمچ سرک میچ پاوڈر اور اس کے بعد ڈالنا ہے اس میں تھوڑا سا کالی میچ کا پاوڈر اور یہاں پہ لیے تھوڑا سا زردہ کلر یا بریانی کلر جو بھی ہوتا ہے وہ اور ایک چمچ لیمن جوس لیا ہے یہ ہے جی میرینیشن کے لیے چیکن کو اب میرینیٹ کرنا ہے چیکن کو ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ وائل کر کے کوک کیا تھا تو اب یہ تھوڑا سا اس میں ابھی جو ہے کسر ہے تو اب کیا کرنا ہے کہ چھوڑی کے مدد سے لکل کے اس میں کٹس لگا لینے ہے تاکہ اندر تک مثالوں کا ذائقہ چلا جائے اب اس لیے کیسے اس پر ساری کوٹنگ کر لینے ہے اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے ہاتھوں کے مدد سے لگائیں گے تو بہت اچھے سے کوٹنگ ہو جائے گی برابر ہر جگہ پہ تو آپ فریزر میں رکھ دیں گے آئل ہو گیا ہے گرم فلیم ہے اس وقت میڈیم ٹو لو پندرہ منٹ کے بعد میرینیٹڈ چیکن کو رکھ دینا اس لیے کیسے آئل میں سائڈیں چینج کرتے ہوئے دونوں سائڈوں سے بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر کر لینا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سا گولڈن کلر ہونا شروع ہو گیا پیس کا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زوردس پیس بن کر تیار ہو چکا ہے آئل سے نکال لیں گے اس کو رکھ دیں گے اب ایک سائڈ پہ تو دیکھا نا جھٹ پٹ سے بنانا سکھا دیا سیور پلاو کا پیس جو اس کے اوپر رکھا ہوتا ہے اب اگلا سٹیپ کیا ہے اب بنانا ہے جی پلاو تو اس کے لیے سب سے پہلے برطر میں ڈال لیا ایک بڑا چمچ کیونگ آئل کا ایک میڈیم سائز کا چوب کیا ہوا پیاز اس میں ڈال دینا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم ہے اس وقت اور اس پہ اس کو لائٹ گولڈن کلر کر لینا ہے اب اس میں شامل کیا ہی آم پر ایک چمچ بھر کے ثابت گرم مسالہ پیاز گولڈن ہو گیا تو ایک ٹوماٹر لیا تھا اس کی پیوری تیار کر لی تو وہ ڈال دینی ہے یعنی ٹوماٹر کا پیسٹ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھے سے اس کو کوک کر لینا ہے تو ایک چمچ اب یہاں پر بھر کے ڈال دیا نمک آدھا چمچ سرک میچ پاوڈر ڈالا ہے اس میں آدھا چمچ ہلدی پاوڈر ڈالا ہے اور ایک چمچ بھر کے ڈالا ہے دھنیا پاوڈر مسالے کو اچھے سے بھون لینا ہے مسالے کی جتنی اچھی بھنائی ہوگی پلاو اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا تو بہت زبردستی بھنائی کر لی دو سے تین منٹ اب اس میں ڈال دیا ایک چمچ لیسن اڈا کا پاوڈر چار سے پانچ کٹی ہوئی ہری میچے شامل کی ہیں اس کے ساتھ مزید ایک سے دو منٹ کے لیے مسالے کو اچھے سے بھون لینا ہے اور اس کے بعد شامل کے یہاں پہ آدھا کٹوری پھینٹا ہوا دے ہی اس کے ساتھ بھی اچھی بھنائی کر لیں گے کیونکہ گولڈن پلاو ہوتا ہے سیور کا ویسا تیار کرنا ہے تو اس کے بعد شامل کر دیا یہاں پہ چاول سے دگنی مقدار میں یکنی جو چھان کے رکھ لی تھی اور اگر یکنی کم پڑ جائے تو پانی بھی شامل کر سکتے ہیں جیسے پانی میں اُبال آیا ایک گھنٹہ پہلے سے بھی گوئے ویر رائس شامل کر دینا ہے اس میں رائس ٹالنے کے بعد فلیم یہاں پر کر دینا ہے میڈیوم ٹو لو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر لینا ہے اور کھونے دینا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا تو اب اس کے اوپر ڈال دینا ہے گرم مسالہ یہ ایک تو تھائی چمچ ہے اور رکھ دینا ہے فرائی کی اوہ پیس تاکہ یہ دم میں سوفٹ ہو جائے اب لو فلیم پہ اس کو کھوک کرنے ہی آتا کہ رائس سوفٹ ہو جائے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے بعد چاول اچھے سے سوفٹ ہو گیا یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے ماشاءاللہ رائس تیار ہوئے ہیں اور بالکل رائس کا وہی کلر ہے گولڈن رائس اور اوپر یہ پیس اس کے بعد یہ شامی ہے شامی کی ریسپی بھی چینلل پر مجود ہے آپ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے کس تی کے سمینے جھٹ پٹ اسان تی کے ساتھ سیور بلوگ بنانا سکھا دیا اگر ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں آکے ضرور بتائیں اب ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ